विश्व कर्मा का विज्ञान वास्तु विज्ञान और सिर्प कला की निपड़ता प्रगट होती थी उसमें वास्तु सास्तर के अनुसारे बड़ी बड़ी सडकों चोराहों और गलियों का यथाय स्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उध्ञानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जरमें देवताओं के ब्रिक्ष और लताएं लहला हाती रहती थी सौने के इतने उचे उचे सिखर थे जो आकास से बाते करते थे इस पटिक मणियों की अटारियां और उचे उचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे अन रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे वहां के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलस सजे हुए थे उनके सिखर रतनों के थे तता गच पन्ने की बने हुई बहुत भली मालूम होती थी इसके अत्रिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और चज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे उसमें चारों वर्ण की लोग नवास करते थे और सब के बीच में यदवंशियों के प्रधानों ग्रसेन जी वशुदेव जी बलराम जी तदा भगवान स्रीक्रशन के महल जगमागा रहे थे हे परिक्षित उस समें देवराज इंदर ने भगवान स्रीक्रशन के लिए पारिजाते वरक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैटे हुए मनुष्ट को भूक प्यास आदी मृत्य लोक के दर्म नहीं चूप पाते थे वरुण जी ने ऐसे बहुत से स्वेत घुड़े भेज दिये जिनका एक एक कान शाम वरुण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी धनपती कुवेर जी ने अपनी आठों निधियां भीज दी और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भीज दी ہی پرچت سبھی لوگ پالوں کو بھگوانے سری کرشنا نے ہی ان کی ادھکار کے نربھا کے لیے شکتیاں اور سردیاں دی ہیں جب بھگوانے سری کرشنا پرتوی پر عوطین ہو کر لیلا کرنے لگے تب سبھی سردیاں انہوں نے بھگوانے کی چرنوں میں سمرپت کر دی بھگوانے سری کرشنا نے اپنے سمست سواجن سمبندیوں کو اپنی اچنتیوں مہا شکتی یوگم آیا کی دوارہ دوارکہ میں پہنچا دیا شیش پرجا کی رکشا کے لیے بلرام جی کو مطرہ پوری میں رکھ دیا اور ان سے سلحہ لے کر گلے میں کبلوں کی مالا پہنے بینا کوئی استر سستر لیے سوہم نگر کے بڑے درواجے سے بہار نکل آئی بھولیے سری مد بھاگوت مہا پران کی جیم آئیے بھکت برندو سری مد بھاگوت مہا پران کی دسم اسکندو ترارد میں اکیہاں ونوہ ادھیائے کالیہ ون کا بھست مہونا اور مہاراہ مجھکند کی قطعہ کا سربڑ کرتے ہیں سری شکدیب دی کہتے ہیں پریہ پرچھت جس سمیں بھگوان سری کرشتہ مطرہ نگر کے مکش دوارہ سے نکلے اس سمیں ایسا معلوم پڑتا پورو دسا سے چندرودہ ہو رہا ہو ان کا شامل شریر اتینت ہی درشنی یہ تھا اس پر ریسمی پیتامر کی چھٹا نرالی تھی وکیستل پر سورن ریکھا کی روک میں سریوت چن سوبھا پا رہا تھا اور گلے میں کوستو بھنی جگمگا رہی تھی چار بھجائیں تھی جو لمبی لمبی اور کچھ موٹی موٹی تھی حال کے کھلے ہوئے کمل کے سمانے کومل اور رتنارے نیتر تھے مک کمل پر راشی راشی آنند کھیل رہا تھا کپولوں کی چھٹا نرالی ہی تھی مند مند مسکان دیکھنے والوں کا من چورائے لیتی تھی کانوں میں مکرہ کرت کندل جلمل جلمل جھلک رہے تھے انہیں دیکھ کر کالی اون نے انشاء کیا کہ یہی پرشو آشدیب ہے کیونکہ نارجی نے جو جو لکشن بتلائے تھے وکشت سل پر سریوت سے کچن چار بھجائیں کمل کے سے نیتر گلے میں بنوالا اور سندرتا کی سیما وہ سب اس میں مل رہے ہیں اس لیے یہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس سمیں ہے بنا کسی آستر سستر کے پیدل ہی اس اور چلا آ رہا ہے اس لیے میں بھی اس کے ساتھ بنا آستر سستر کے ہی لڑوں گا ایسا نشاء کر کے جب کالی اون بھگوان سری کرشت کی اور دوڑا تو وہ دوسری اور مہو کر کے رن بھومی سے بھاگ چلیں بھگوان نے من میں بیچار کیا کہ رن کو اصل کی کام تو ہم نے بہت کیے ہیں آج ایک کائرپن کا کام بھی کر کے دیکھیں اور ان یوگی درلو پربو کو پکڑنے کے لیے کالی اون ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا رن چھوڑ بھگوان لیلا کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے کالی اون پگ 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 پر یہی سمجھتا تھا کہ اب پکڑا تب پکڑا اس میں کار بھگوان اسے بہت دور ایک پہڑ کی گفہ میں لے گئے یہاں پر بھگوان کا ایک نام اور پڑ گیا بھولیے رن چھوڑ بھگوان کی جیم کالی اون پیچھے سے بار بار آکھ شپ کرتا ارے بھائی تم پر ہم یہ سسوی یدونس میں پیدا ہوئے ہو تمہارا اس پرکار ید چھوڑ کر بھاگنا اچت نہیں ہے پرانتو ابھی اس کے اشوہ نشیش نہیں ہوئے تھے اس لیے بھگوان کو پانے میں سمرت نہ ہو سکا اس کے آکھ شپ کرتے رہنے پر بھی بھگوان اس پروت کی گفہ میں گز گئے ان کے پیچھے کالی اون بھی گزا وہاں اس نے ایک دوسرے ہی منوش کو سوتے ہوئے دیکھا اسے دیکھ کر کالی اون نے سوچا دیکھو تو سہی یہاں مجھے اس پرکار اتنی دور لے آیا اور اب اس طرح مانو اسے کچھ پتا ہی نہ ہو سادھو بابا بن کر سو رہا ہے یہاں سوچ کر اس مون نے اسے کس کر ایک لات ماری وہے پرسماں بہت دنوں سے سویا ہوا تھا پیر کی ٹھوکر لگنے سے وہے اٹھ پڑا اور دھیرے دھیرے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں ادھر ادھر دیکھنے پر پاسے ہی کالی اون کھڑا ہوا دکھائے دیا پرکشت وہے پروشن اس پرکار ٹھوکر مار کر جگائے جانے سے کچھ رشت ہو گیا اس کی درشتی پڑتے ہی کالی اون کے شریر میں آگ پیدا ہو گئی اور وہے چھڑور میں جل کا راک کا ڈھیر ہو گیا بھولیے بھکت وصل بھگانے کی جیم راجہ پرکشت نے پوچھا بھگون جس کے درشتی پاتر ماتر سے کالی اون جل کر بھسم ہو گیا وہے پورش کون تھا کس ونسکہ تھا اس میں کیسی شکتی تھی اور وہے کس کا پتر تھا آپ کرپا کر کے یہ بھی بتلائیے کہ وہے پروت کی گفہ میں جا کر کیوں سو رہا تھا سری شکھدیف جی کہتے ہیں ہی پرکشت وہے کواںکھ ونشری مہارج ماندھاتا کے پتر راجہ مچھکند تھے وہی بھرامونوں کے پرم بھکت ستی پرتگیہ سنگرام بجائی اور مہا پروش تھے ایک بار اندرازی دیوتا آسروں سے اتینت بھائیویت ہو گئے تھے انہوں نے اپنی رکشہ کے لیے راجہ مچھکند سے پراتھنا کی تھی اور انہوں نے بہت دنوں تک ان کی رکشہ کی جب بہت دنوں کے بعد دیوتاں کو سینہ پتی کے روپ میں سوامی کارت کے مل گئے تب ان لوگوں نے راجہ مچھکند سے کہا راجن آپ نے ہم لوگوں کی رکشہ کے لیے بہت سرم اور کشت اٹھایا ہے اب آپ بسرام کیجئے ویرش رومنی آپ نے ہماری رکشہ کے لیے منشی لوگ کا اپنا اکندک راجے چھوڑ دیا اور جیون کی اولاسائیں تتہ بھوگوں کا بھی پر اتیا کر دیا اب آپ کے پتر رانیا بندو باندھو اور آتما منتری تتہا آپ کے سمیں کی پرجا میں سے کوئی نہیں رہا ہے سب کے سب کال کے گالے میں چلے گئے کال سمستہ بلوانوں سے بھی بلوان ہے وحسو اہم پرم سمرت ابناشی اور بھگوست پر اوپے ہے جیسی گوالیں پشووں کو اپنے بس میں رکھتے ہیں ویسے ہی وہ کھیل کھیل میں ساری پرجا کو اپنے ادھین رکھتا ہے اے راجن آپ کا کلیان ہو آپ کی جو اچھاؤ ہم سے مانگ لیجیے ہم کیول یا موکشی کے اترکت آپ کو سب کچھ دے سکتے ہیں کیونکہ کی کیول یا موکش دینے کی سامرث تو کیول ابناشی بھگوان وشتوں میں ہی ہے پرمجششفی راجہ مجھکند نے دیوتاوں کے اس پرکار کہنے پر ان کی بندنا کی اور بہت تھکے ہونے کی کارن ندرا کا ہی مردان مانگا تتھا ان سے برپا کر بے نید سے بھر کر پروت کی کفہ میں جاس ہوئے اس سمیں دیوتاوں نے کہہ دیا تھا کہ راجن سوتے سمیں یدی آپ کو کوئی مورخ بیچ میں ہی جگہ دے گا تو اے آپ کی درشتی پڑتے ہی اسی کچھن بھشن ہو جائے گا ہی پرچت جب کالی بن بھشن ہو گیا تب یدوش سیرو مڑی بھگوان سری کرشن نے پرم بدھیمان راجہ مچکند کو اپنا درشن دیا بھگوان سری کرشن کا سری بگرہ ورسہ کالی نمیگی کے سمان ساملہ تھا ریس میں پیتا مردھارن کیے ہوئے تھے وکش ستل پر سری وطس اور گلیمی کوستو مڑی اپنی دب جوتی بکھر رہے تھے چار بھجائے تھی ویجنت مالا الگ ہی گھٹنوں تک لٹک رہی تھی مکھ کمل اتیانت سندر اور پرسند تاسی کھلا ہوا تھا کانوں میں مکر اکرت کنڈل جگم گا رہے تھے پھوٹو پر پیم بھری مسکر آٹ تھی اور نیتروں کی چتون انر راگی کی برسا کر رہی تھی ترون وستہ اور مت والے سنگ کے سمان راجہ مچکند یدھی بڑے بدھیمان اور دھیر پرست پھر بھی بھگوان کی دب جوت تیر مائی مورتی دیکھ کچھ چکیت ہو گئے ان کے تیج سے حت پر حوض سک پکا گئے بھگوان اپنے تیج سے دردھرش جان پڑتی تھی راجہ نیتنی کی سنگ ہو کر پوچھا مہاراج مچکند نے کہا آپ کون ہیں اس کانٹوں سے بھرے ہوئے گھور جنگل میں آپ کمل کی سمان کومل چرنوں سے کیوں بچھر رہے ہیں اور اس پروت کی گفہ میں پدھارنے کا کیا پریوجن تھا کیا آپ سمسط تیج اشو کے مورت مان تیج اتھو بھگوان اگنی دیو تو نہیں کیا آپ سوری چندرمہ دیو راج اندر یا کوئی دوسرے لوگ پال ہیں میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ دیو تاؤں کے آراد دی برمہ وشنو تتہ سنکر ان تینوں میں پرشت بھگوان ناران ہی ہے کیونکہ جیسے سریشت دیپک اندھیرے کو دور کر دیتا ہے ویسے ہی آپ اپنی انگ کانتی سے اس گفا کا اندھیرہ بھگا رہے ہیں پرشت سریشت